بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر ویورز میں ہوا آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر حسن آج کی جو ہماری ویڈیو ہے ایک انتہائی ایم ٹاپک پر ایک انتہائی ایم مرض یعنی گردوں کے مرض کے مطالق ہے کہ گردوں کی سوجن کیا ہوتی ہے یعنی برائٹس ڈیجیزیز یہ آج کل مرض بہت زیادہ ہو گیا ہے لیکن اتنی اویرنس نہیں ہے جس کی وجہ سے نہیں پتا چل سکتا ہے کہ آپ کو گردوں کا مرض ہو رہا ہے یعنی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی کیا علامات ہیں اس کا کیا علاج ہے اور ہم نے کیا کون سی اتیاتے کرنی ہے جس سے ہمیں یہ تکلیف نہ ہو تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ گردوں کی سوجن ہوتی کیا ہے اس مرض میں ایسا ہوتا ہے کہ گردوں کی ساکھ میں نقص واقعہ ہو جاتا ہے جس سے سوزش ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ہی اس تسکا اور پشام میں بہت زیادہ خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے جب یہ مرض مزمن صورت اختیار کر جاتا ہے تو گردے کی ساکھ میں ایک درینہ نقص واقعہ ہو جاتا ہے اور اس کے ذرات جو ہیں چربی میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ مرض دو قسم کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے شدید اور ایک ہوتا ہے مزمن تو ہم اس میں دیکھتے ہیں ابھی کچھ میں آپ کو علامات اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ مزمن اور اس میں جو شدید ہے اس میں کیا ڈیفرنس ہے اور اس کا کیا علاج ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جو گردے کی شدید سوزش ہے سوجن ہے اس کی کونسی علامات ہیں درجہ زیادہ علامات جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ ذہن نشین کرنے تو اس میں سب سے پہلے یہ تھا کہ مریض کا چہرہ ہاتھ پاؤں اور آہ بلکل پھول جاتے ہیں اور تمام جسم پر سوجن آ جاتی ہے اس کے ساتھ ہی سردی کے ساتھ بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے نبض بہت تیز چلتی ہے اور سخت چلتی ہے یہ اس میں بہت ہی مہنچیت ہے اور ساتھ میں ایسا ہوتا ہے کہ جل خوشک اور خردری ہو جاتی ہے اور پیاس کا بہت زیادہ غلبہ ہوتا ہے سرداد بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں ایسا ہوتا ہے کہ میدے میں نقص واقع ہو جاتا ہے جی مطلع تا ہے کہیاں آنا ہے اگر دونوں گردے اس مرد میں مبتلا ہو جائیں تو سارا جسم پھول جاتا ہے سپیشلی ایسا ہوتا ہے چیرے اور پیٹے جو ہوتے ہیں وہ اس قدر پھول جاتے ہیں کہ آنکھیں اندر دس جاتی ہیں پشاب کی حاجت بھی بار بار ہوتی ہے لیکن پشاب بہت ہی کلیل مقدار میں یہاں تھوڑا تھوڑا خارج ہوتا رہتا ہے اور ساتھ میں حیث ہوتا ہے کہ نہایتی رنگین ہوتا ہے دھوہ دار ہوتا ہے اور اس کی بدبوس ہی ہوتی ہے چھوٹے پشاب میں جب بھی آپ کریں گئے اور اس سے ہوتا ہے کہ کسرت سے البیون اس میں خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بعض اکاتہ سب یہ ہوتا ہے کہ شکم میں پانی بھی بھر جاتا ہے استسکا کا آرزہ بھی ہو جاتا ہے جب مرض گھٹنے لگتا ہے تو استسکا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پشاب بھی صاف آنا شروع ہو جاتا ہے اس میں البیون بھی نہیں آتی ہے بارہ اس کے کہ اگر مرض کے ساتھ ہی کوئی اور مرض ناساتھ میں نمودار ہو جائے مثلا نمونیاں وغیرہ ہو جائیں تو یہ بلکل ہلاکت کا بحث منتا ہے اس کے علاوہ پھر آگے آتے گردی کی جو ہوتی ہے قرآنی سوجن یعنی کہ مضمن بریٹر ڈیزیز جسے ہم کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ کمزوری ہو جاتی ہے جلد کا رنگ بلکل زرد ہو جاتا ہے پشاب کی حاجت بار بار ہوتی ہے اور خصوصاً وہ وقت شب بہت ہی مختلف جو عزاں ہیں جس میں درد شروع ہو جاتا ہے بھوک بھی مار جاتی ہے حالانکہ ایسا ہوتا ہے کہ خوراک میں بدپریزی بھی نہیں ہوتی ہے لیکن اس کے بوجود ایسا ہوتا ہے کہ بلکل بھوک ختم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ مرض کی ابتدا میں البیون خارج ہوتی ہے لیکن بعد میں یہ گھڑ جاتی ہے پشاب بھی بہت ہی کم مقدار میں آنا شروع ہو جاتا ہے مزمن کی جو ابتدا میں پشاب بہت زیادہ سیاہ یا دھوہ مائل ہوتا ہے لیکن بعد میں یہ زرد ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے اسباب مرض کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شدید برمے گردہ کا باعث ہمیات خصوصاً سرخ بخار ہو جانا ٹھنڈ لگنا بھیگنا شراب وغیرہ آتشک اور سل وغیرہ بھی اس اسباب میں شامل ہیں جو بریٹس ڈیزیزز ہیں اس کے اسباب میں بدپریزی اور منشاعت کا استعمال بھیگنا اور نکرس ہونا اکثر ضعیفی جو ہے اور جو کمزور ہوتے ہیں اور لوگ ان میں بھی یہ مرض پایا جاتا ہے اس لیے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ گاؤٹی کڈنی یعنی نکرسی گردہ بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ سیسے کا بحث یہ مرض بھی ہو جاتا ہے اور اکثر دیکھے کے آئے کہ رنگساز اور جوسی سے کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس مرض میں بہت زیادہ مبتلا ہوتے ہیں کبھی ورن مسانہ دیگر امراض مثلاً دل کے امراض آتشک ملیریا بخار کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں اور بعض وقت حاملہ خواتین بھی اس کا اس مرض میں مبتلا ہو جاتی ہیں تو اب آتے ہیں علاج کی طرح ہم نے کون سے علاج کرنا ہے ہمیپیتھک میں اس کا بہت ہی زبردست اور پرفیکٹ علاج موجود ہے لیکن آپ نے جب بھی علاج کرنا ہے اپنے ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق علاج کرنا ہے میں صرف چاند میڈیسن منشن کر رہا ہوں جو علامات مطابق ہم دے سکتے ہیں ان میں ہم نے بیلا ڈونا اپس کن تھرس افسینیک ٹیری بنتینہ اور فیرم میٹیلیکم یہ ایسی میڈیسن ہے جو ہم اس مرض میں دے سکتے ہیں لیکن آپ نے کوئی بھی دوائی اپنے طور پر نہیں لینی ہے جب میں لینی ہے ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق لینی ہے تو اس میں کوئی ضروری ہدایات بھی ہیں کہ مریض کو غذا پر ہم نے سپیشل بہت توجہ دینی ہے جب کوئی بھی اس کو دوا کے ساتھ غذا موافق نہیں آرہی تو آپ صرف اور صرف دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں دودھ اس مرض میں بہت ہی زبردست علاج ہے اس کے علاوہ دودھ میں ہم ساگدانہ وغیرہ بھی دے سکتے ہیں آج جو ملا کے بھی دودھ میں ہم دے سکتے ہیں لگے ہیں یاد رکھیں شراب کباب انڈا اور ایسی چیزیں بلکل ہم نے اس مرض میں نہیں دینی ہے اور ایسی آہ کام کرنا ہے کہ اس کو آہ پسینہ لانا ہے کیونکہ پسینے کے آنے سے آہ ایسا ہوتا ہے کہ جو آہ زریلہ مواد ہے وہ پسینے کے صورت میں خارج ہوتا ہے ہو جاتا ہے آہ تازہ ہوا خوری کرنا بہت ضروری ہے لیکن میند اور تھکاڑ وال کام سے آہ مریض کو بلکل بچا کرنے ہے اس کو ریسٹ کرانے بیڈ ریسٹ دینا ہے آہ اس کے علاوہ ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں جن کے ہم تشخیص کر سکتے ہیں جس سے آہ تشخیص ہو جائے کہ اس مرض میں آہ مریض مقتلعہ ہے یا نہیں ہے تو جب ہم فشاب کا ٹیسٹ کریں گے تو اس میں پلٹین اور سرک سیل آہ موجود ہوگے سیر اپ کمپلی میٹ سی کی کمی ہوگی اور خون ٹیسٹ کیا جائے گا تو اس میں بی یو این کی مقدار بہت زیادہ ہوگی تو یہ مختصر سے میں نے اس بارے میں آپ بتایا لیکن آپ نے اس مرض نے کوئی بھی دواء آپ نے طور پر بلکل استعمال نہیں کرنی ہے کوئی بھی دواء لینی ہے تو ڈاٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کرنی ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تینکیو اللہ